موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی صبح کا ناشتہ بغیرہ کر کے بچوں کو سکول بھی ایتیا تھا تو ابھی گھر کی کلیننگ بغیرہ بھی ہوگی تو آج نہ میں سٹچ کر رہی ہوں ختیجہ کی فروگ یہ پینلز والی ہے لیفٹ اوبر پیسیز تھے میرے پاس تو اسی کو یوز کر کے میں ختیجہ کی فروگ سٹچ کر رہی ہوں تو مجھے اس طرح پروپر سٹچنگ آتی تو نہیں بس شوک ہے تو شوک کا تو کوئی مول نہیں ہوتا بس خودی پھر ذہن میں آئیڈیاز آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو نا ڈیزائننگ کر کے تو پھر میں سٹچ کر لیتی ہوں تو انشاءاللہ اس کی جو فائنل لکھ ہے نا وہ آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے نا بلکھ بلکھ سکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے تو بہت ہی پیاری بیوٹیفول سی نا اس کی فروگ سٹچ ہوگی تو بس ادھر میں آپ کو ذرا یہ ٹپس دے رہی ہوں کہ جب ہم یہ پیچز پر لگاتے تو کافی دفعہ نہیں سیٹ نہیں ہوتے تو میرے ساتھ بھی کافی دفعہ اس طرح ہو چکا کہ جب میں پیچ لگاتی ہوں نا تھوڑا سا وہ ٹیڑا میڑا سا ہو جاتا ہے تو اس کا پروپر حل یہی ہے کہ اس کے اوپر نا کومن پین لگا دی جائیں تو ابھی میں وہی سیٹ کر کے پہلے میں نے اس کو ہلکا سا کٹ لگا دیا تھا سینٹر کا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سینٹر میں میرا پیچ لگ گیا ہے اور اس کے بعد بھی میں اس کے اندر ٹیچ کر دوں گی کومن پین کومن پین سے یہ ہوگا کہ جو میرا پیچ ہے نا وہ اپنے جگہ سے موو نہیں ہوگا ایک جگہ پر سیٹ رہے گا تو اس طرح بہت اچھے طریقے سے میرا پیچ لگ جاتا ہے تو بس اسی طرح آرام سے اگر سٹیچنگ کریں تو پھر سٹیچنگ بھی میری اچھی اور نیٹ ہو جاتی ہے تو بس اس کی فینل لوگ میں آپ کو انڈ میں دکھاؤں گی تو بس اب آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ گھر کے کام کوکیوں گئے رہا تو یہ تو روز میرا کا کام ہے تو آج جیسے کہ میں سٹیچنگ کر رہی تھی تو کھانا بھی میرا بوائل رائس کر لیا تھے کیونکہ کل نا کڑی بھی نہیں تھی تو کڑی پڑی بھی تھی اس کے ساتھ میں نے رائس بوائل کر لیا تھے آج ہم نے لنچ میں یہی کھایا کر رہے ہونا تو پھر کھوکنگ ہماری ڈلی ہو جاتی ہے لیکن آج بچوں کے لئے میں نے بنا لیا تھا کیک یہ صبح مورننگ میں بنا لیا تھا جب بچے سکول گئے تھے میں نے بے کر لیا تھا باقی اس کی جو ریکریشن ہے وہ پھر بعد میں کی تھی دوپیر کو کی تھی تو ابھی بچے جب سکول سے آئے ہیں کھانا وغیرہ کھایا بچوں نے تو ابھی ان کو کٹ کر کے دے رہی ہوں اچھا آج میں نے کیک بچے سکول سے بنایا ہے جیسے پیسٹی سٹائل میں ہوتا ہے اندر ملک اور کریم کا جو ہم سیرپ ڈالتے ہیں تو وہ میں نے ڈال کیا کیک بنایا تھا بہت مزے کا بنا تھا اور اس کے پر میں نے چوکلٹ سیرپ بادام اور بسکٹ جو ہوتے ہیں کینڈی بسکٹ اس کو میں نے چورا اس کا کر کے تو وہ میں نے اس کے اوپر ریکریشن کر دی تھی اندر سے سیمپلی وہی پیسٹی والے اس کا ٹیکسٹر تھا بہت ہی مزے کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنا تھا جیسے پیسٹی ہوتی اندر سے جوسی اس طرح ہوتی ہے تو اس طرح کا یہ بنا تھا آج آیت نے میری توڑ دی ہے رنگ لائٹ کسی نے توڑ ہے آیت کے پتہ کیا کام ہے چیز کو توڑ کے پھر نام لگا دیتی ہے ختیجہ کا یہ ختیجہ نے توڑی ہے یہ زیادہ میں یوز کچن میں ہی کرتی ہوتی ہوں لائٹنگ کا مسئلہ کرو ہوتا ہوں تو ایوننگ ٹائم میں جب میں ویڈیو پر گھرہ ریکارڈ کرتی ہوں ڈیر ٹائم میں تو ضرورت نہیں ہوتی تو یہ میں نے سیٹ کر کے لگائی بھی تھی اس کا سٹینڈ ابھی میں نے اتار کے رکھا ہے تو ختیجہ یہ آئی ہے تو ان کی عادت ہے جب میں رنگ لیٹ شارکر کے رکھی ہوتی تو آگے اس کو پورا چیک تو گرائی ہے نیچے تو یہاں سے دیکھیں ساری ڈیمیج ہو گئی ہے لیکن یہ کام کر رہی ہے میں نے آن کر کے بھی دیکھی تھی تو یہ والی چیز اس کے آن ہو رہی یہاں سے بھی لائٹنگ آ رہی ہے تو تھوڑا بہت کام چلی جائے گا تو یہ آج ہو گیا یہ نقصان آئیس کس نے توڑی ہے دی جانے تو توڑی آیت نہیں ہے تو نام لگے گا ختیجہ کا چلے جی اب اس کو یوز کریں گے جب تک یہ یوز ہوتی ہے ابھی بچوں کو ٹویشن چھونے جا رہی تھی تو گھر کے باہر ہمارے لگے میں عام کے درخت تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مینگو بیبیس آ گئے ہیں تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے تو میں نے ذرا اس کو ہاتھ لگا تو وہ میرے ہاتھ میں ٹوٹ کے آ گیا تو بس انشاءاللہ ان قریب مینگو بھی آنے والے ہیں تو بہت اچھے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے سے تو بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ما شاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے ہم سٹارٹ ہو گئے ہیں لگنا تو آیت بھی میرے ساتھ ہی جاتی ہے بچوں کو چھوڑنے کے لیے تو بس گھر کے پاس ہی ہے ہم چھوڑ کے پھر واپس آ جاتے ہیں گھر اب گھر چل کے دیکھتے ہیں کہ میں اب رات کے کھانے کے تیاری کرتی ہوں ابھی کھانے میں بنا رہی ہیں چار گھوش بناتے ہیں بچوں کو چھوٹے کسی بنائی کر لیا اور چیکن کو میرے نیٹ کر کے رکھتی ہے اچھا گھوش مسالہ لگا کے ہری میٹر صرف تین ہی ایڈ کروں گے کیونکہ یہ نئی خاتم اور تو گل کھاتا نہیں ہری میٹر سے بچوں کو بنائی کر کے یہ بنای نیٹ کیا چیکن ہے اس میں ڈال جنگی چیکن کر دیا ہے ایڈس میں اب اس کی بنائی کر کے اس کو کور کر کے رہ دوں گی ملجٹ پر چار گھوش ریڈی ہو جائے گا یہ بھی فراغ پوری سٹیچ ہو چکی ہے تو اب لوگ اس کی فینل لک دیکھ لیں اس طرح میں نے کلیاں ڈال کے تو یہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے یہ سارے پیچیز تھے یہ بھی پیس ملتی ہے وہ لگائی ہے ساتھ یہ گوٹی لگا دی یہ چھوٹی والی گوٹی ہے اور یہ سلیپس پہ میں نے اس طرح یہ دوری جو ہوتی گولڈن پہ لگائی ہے اور اس طرح پینل کے اوپر یہ پیچ تھا اور یہ بھی چھوٹے چھوٹے جو ہوتی ہیں فیبریوس کو میں نے کلیاں بنا کے تو وہ سائیڈ پہ لگا دی ہیں اس کی بیک سائیڈ آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس بھی برینڈی جو آپ ڈریس سٹیچ کر آتی ہیں تو اس میں سے لیفٹ آور پیس جو بچ جاتے ہیں تو اس کو آپ یوز کر کے سر اپنی چھوٹی بچیوں کی فراک سٹیچ کر سکتی ہیں تو اگر آپ کوئی ڈیزائین اچھا لگا تو ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ میں اس طرح کی اور بھی فراک کے ڈیزائین جو بنایا کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ